تو اے گائز السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک یار آپ سے بھی لوگ اس وقت آج ہی ہماری کونڈی ویڈو کے اندر اور آج کس ویڈو کے اندر تیرے بھائی نے بندوں کو کچھ اس طرح پھیلا جیسے میں ہمیشہ پھیلتا ہوں نا آج تیرے بھائی نے بھی ایسے ہی پھیلائی لوگوں کو تو یہ میری ٹیم ایٹ نیچے اتر گئے بھائی اتنی جلدی اتر گئے تو میں نے کہا چلو میں بھی اترتا ہوں تو نیچے جا رہا ہے بھائی ایک سکورڈ میں نے کہا بھائی تینشن ڈالو اس کو میں اکیلا بھی سنبھائل سکتا ہوں ہاں یار سچ میں یہ گرین ماسٹر کی لوگ بھی ہے اور بندے اتنی خطرناک خطرناک بندے آ رہے گئے میں ہمیں اترتے ہیں نیچے گن لیتے ہیں اس کی بات بات کرتے ہیں تو تیرے واہے اسمانوں کی اچھائیوں میں پائینلی لینڈ کر لی پائینلی لینڈ کرنے کے بعد مجھے یہ والی گن ملی جو مجھے چلانی تو بہت دور کی بات ہے جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار یہ تو یہ تو 30 ہے چلو یار مزاق کی بات دور اور سامنے بندے یار ویسے سچ ہو تو بہت اتناکے تو سامنے بندہ جا رہا ہے اس کو میں نے اوٹی ریڈ نمبر دیا اور ریڈ نمبر سب سے پہلے پینش کرتے ہیں کیونکہ یار آج کلچور بہت زیادہ ہو گئے گیم میں تو چلو اس سائر سے چلتے کیونکہ ابھی میں نے بندہ دیکھا یہاں سے آ رہا تھا نا تو سب سے پہلے اسی کو پہلتے ہیں تو یہاں پر میں نے جم کیا اور سامنے سے بندہ آ رہا ہے اس کو میں نے بہت گندہ دیمج دیا یہ گروہ لگاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں بھاگتے کیوں نوبرو تو اس کو میں نے پینش کر لیا اور سامنے ایک اور کر رہا ہے سناپر سے بھولے گا تو اس کو بھی میں نے پہل دیا تو میں نے سوچا اس کی لوٹ کرتے ہیں لوٹ کرنے کے بعد مجھے یہ بھولے جاملی دے تو مطلب سامنے بندہ ریڈ نمبر کر رہا ہے بھای ریڈ نمبر کرنے نہیں دیں گے ہم بڑے خطرناک بندے ہیں ہم کسی کو ریڈ نمبر کرنے کے بھولے گا گا اس میں یہ دیکھ یار سکائلن میں نے پہلے سے ریوز کیا ہوا ہے تو یہ بندہ نے ریڈ نمبر کر اور ایک بندہ میرے پرش کر رہا ہے اس کو میں نے سب سے پہلے بوڈی شورٹ چمار رہا کیونکہ پیچھے دیکھ سکتے ہونا کلچور آ رہا ہے کجب بیجتی یار کسم سن کی بیجتی نہیں کر رہا میں یہ ایک لمبار کی کلچور آگے جا کے تمہیں خود پتہ چلے گا تو یہاں پر تیرے بھائی کے چار کل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میرے دوست کا بھی ایک کل آگیا اس کی تین کل کمپلیٹ ہو چکے تو بٹی کی زیرو کل ہے تو چلو ویڈو کو تھوڑا سا سکیپ کرتے ہیں یار ویسے دوستوں ویڈیو کو تھوڑا زیادہ میں نے سکیپ کر لیا کیونکہ یار یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرے تینوں ٹیمیٹ مرے ہوئے ہیں سالے ایک لمبار کی بغیرت بندے آپ کے دیکھتے ہیں تیس بندے آلائی بید پاویس پتیس ہو گئے مطلب تو مجھے سب سے پہلے ان کو ریوائب کرنا پڑے گا کیونکہ ریوائب ضرور ہے نا لاس جون میں تو مجھے سب سے پہلے میڈی چاہیے کیونکہ میرے پاس کوئی میڈی نہیں ہے میں بھی وہاں گیا تھا میرے دوست نے ریوائب کر لیا تھا تو سب سے پہلے یہاں پہ مشروب تھا میں نے مشروب کھا لیا ایک گلوہ لگایا اور میں نے یہاں پہ ریوٹوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی تو میں نے سب سے پہلے میڈی پیک دی کیونکہ یار لو کہتے ہیں اس سے جلدی ریوائب ہوتا ہے میں نے کہا چل ٹی کہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں میں نے کہا چل ٹی کہ آج ٹرائے کرتے آج کام آئے گئے تو ایسا کچھ ہوا تو نہیں ریوائب اتنی جلدی نہیں ہو گیا تو ان کو میں نے فائنلی یہاں پہ ریوائب کر لیا اور ریوائب کرنے کی بات توڑا سا اور ویڈیو کو سکیپ کرتے آجاؤں سب سے پہلے جب بھی میں ویڈیو سکیپ کرتا ہوں میرا ایک ٹیم اٹ ہمیشہ مرتا 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 ہے یہ دیکھ بھائی تیسرا بھی مار گیا یار ویسے یہ رینڈم پلے رہے ہیں ان کے بارے مجھے انٹر نہیں پتا کیا اچھا گیل دیا پورا تو سب سے پہلے میں لمرچات کو ریوائب کروں گا کیونکہ یہ سب سے پہلے مار گیا تا نا بہت ایٹیٹوڈ دکار ہے بولنا ایک دفعہ ریوائب کرنے میں درتی لاؤں گا درتی تو بعد میں یہ ہی لائے گا کیونکہ یہ بھائی میرا کیل سوری کرتا ہے میں نے سب سے پہلے اس کو ریوائب کر لیا ریوائب کرنے کے بعد یہاں پر یہ بندہ جا رہا تھا ویسے میرا کو تو ایسا نوب لگ رہا تھا کیونکہ میں نے جب بھی اس پہ رش کیا تو یہ نیچے کوت گیا میں سمجھ گیا بھائی یہ ایک لمبر کا وہی ہے جو تم سوچ رہے ہو تو یہاں پر دو بندے ہیں ویسے ہی بندے کے پاس اکے دیکھ رہے ہوں کتنی ٹکل بھائی مدلے میں یہاں پر اس کو کوئی بہن کی بوسڈ ہے تیری ماں کا یہاں پر اس کو میں نے نوکل لیا جو سب کیوں نے کتنا گندہ جا یہاں پر ایک بندہ بہت رہتا ہے اس کو بھی میں نے پائن لینا کل یہاں پر میں نے اپنی ٹیم ایٹ کو کہا میں نے کہا اس کیو پر لینڈ کر لے کیونکہ تیری کو بہت اچھی لوٹ ملے گی تو اس کو میں نے سب سے پہلے پینش کر لیا کیونکہ یار پینش کرنا زور گیا دونوں کل میرے کو مل چکے اور یہاں پر تیرے بھائی کچھے کل کمپلیٹ ہو چکے اس کی پاس ویسے میرے کو اچھی لوٹ ملی اور جب نیچے میں گیا تو مجھے لگا اس کی پاس کافی اچھی لوٹ ہوگی یہاں پر اس لئے میں نے گلوال بھی لگا ہے جب لوٹ دیکھا میں نے کہا یار بڑا حرامی ہو قسم سے اس کی پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے کہا یار تھوڑا سا سائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ زون سے بھی بندے آئیں گے نہ تو بھی ماریں گے سالے مجھے تو یہاں پر سلمان خان کا کزن گاڑی چلا رہا ہے کیونکہ سلمان خان نے اسے گاڑی نہیں چلاتا تو یہاں پر یہ نکلنے کے ٹرائے کر رہا ہے میں نے تھوڑا سا ڈیمیج دیتی ہے شاید سلمان خان ہوگا کیونکہ یہ اس طرح باغ رہا ہے جس طرح سلمان خان گاڑی چلاتے ہیں تو یہاں پر یہ غلطی کر دیتا ہے وہاں پر گاڑی کر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے میں نے کہا یار یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اسے بندوں کو پھر میں بہت ایجلی پہل لیتا ہوں تو یہ بندہ شاید آخری ہوگا سکوٹ کا تو یہاں پر یہ تھوڑا سا کوپری دکھاتا ہے پھر نہیں دکھاتا تو یہاں پر ایک اور بندہ آرہا ہے گاڑی لے کے بھائی کیا بندے ہیں لارس زون میں گاڑی چلاتے ہیں کوئی بات نہیں تو یہاں پر یہ کوپری دکھاتا ہے اور کوپری دکھانے کے بعد اس کو میں نے ایڈ شورٹ بھی دیتیا کیونکہ اس وقت نہ تمہیں کل چاہیے چاہیے بوڑی شورٹ مارو یا شورٹ مارو کوئی پرٹ نہیں پرتا تو یہاں پر میرا کل بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں جا رہا تھا اس سائٹ سے کیونکہ یار یہاں پر میرے دوستوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تو میں گیا سب سے پہلے مشین کی پاس مجھے چاہیے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ گلول کیونکہ لاس زون میں اس زیادہ سے زیادہ گلول ہوں گے یہاں پر میرا دوست ایک بندے کو فنش کرتا ہے اور فنش کرنے کے بعد میں یہاں سے جا رہا تھا نیچ ہے یہاں پر نیچ آنے کے بعد ٹاور کے سائٹ سے میرے دوستوں کو بہت گندی دہ رہی ہے مطلب گول کیا تو یہاں پر سب سے پہلے ٹوکن لے لیتے ہیں ٹوکن لے لے کے بعد بٹی کے اہل دیکھو تو یہاں پر میں سب سے پہلے نیچے کود کیا کیونکہ یار اوپر سے بندے مار رہے ہیں تو نیچے کودنے کے بعد یہ بات یہ آتے ہیں کدھا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی یہ بھائی بندہ میرے پر رش کرتا ہے اور اس کو بہت گندہ دیمج دیا گندہ دیمج دینے کے بعد یہ جب رہے جاتا ہے یہ گولی کا میرا دوست کلچوری کرتا ہے پھر کہتا ہے بھائی دیکھو تیرے کو بچا لیا میں نے میں نے کہا سالے سور کے بچے ایک تو تم کلچوری کرتے ہو کہتے ہو بھائی میں نے تمہیں بچا لیا سالے پانی میں ڈوب مار کتے گئے تو چلو سب سے پہلے یہاں سے نکلتے ہیں نہیں میرے کوئی چاہیے ایک گاڑی گاڑی سے نکلتے ہیں کیونکہ جب یہاں پر میں گاڑی سے نکل رہا تھا تو ایک اور بندہ ہے جو گاڑی چلا رہا ہے بھائی کدھر جا رہے ہوئی پیچھے دیکھ تیرا ابو با رہا ہے پیچھے تو یہ آپ اچھا اوپر جانے کی ٹرائے کرتا ہے چلو تو جا 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 بیٹے جا 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 جی لے اپنی زندگی تو یہاں پر اس کو میرے پیل دیا تھوڑا سننوب ہے ٹائپ کا تھا کوئی نہ تو یہاں پر پیچھے سے بھی کوئی مارنے کی ٹرائے کر رہا ہے مجھے سمجھتی ہیں انتقاس ہے مار رہا ہے تو جب بعد میں جا کے پتہ چلا کی بھائی ادھر سے مار رہا ہے تو یہ زون سے نکلنے کی ٹرائے کر رہا تھا تو میں نے اس کو کپس یادہ ڈیمیج دیا مطلب کم سے کم ایک دو گولی کا ہوگا تو یہاں پر زون بھی مجھے بہت گندہ دی رہے تو میں نے سب سے پہلے آگے گلو لگایا سب سے پہلے تھوڑا میڈے لگا لیتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے میں نے میڈے لگا لیتے ہیں میڈے لگانے کے بعد میں نے اپنے ایک دوست کو کہا میں نے کہا جلز ہی آیا پھر کیونکہ اس کو بھی بہت گندہ ڈیمیج دے رہا ہوں یہ بھی دیا تیری بین کی اوئی سالیڈ نوبڑے سور کا بچہ اگر ہاتھ لگ گیا نہ قسم سے ریمور دکھاؤں گا نوبڑے کو تو سب سے پہلے یہاں پر گلو لگاتے ہیں میں نے ٹیمیٹ کو بولا جلد دیا تو ٹیمیٹ پر آ چکا ہے یہاں پر تو ٹینچلنگ کوئی بات نہیں اگر میں نے اس کو تھوڑا سا بھی دے دیا میرا دیکھ دوست ایک گولی مار کے نہ اس کو ختم کر لے گا تو یہاں پر بٹی آ چکا ہے ایک لمبر کا کلچو ہے تو اس سے میں جب بچ کے رہنا ہوگا تو گلو کی پیچھے بندہ ہے توڑا سا کوپری دکھاک کہ میں نے اس کو اپی والا ریڈ لمبر دے دیا اور بعد میں بتا چلا کہ ایک بندہ اس کی اوپر چڑھا ہوا ہے تو یار بھائی جلدی سے اتر جاؤ یہاں پر اترنے سے پہلے میں نے اس کو ایک اپی والا ریڈ لمبر دیا اور یہاں پر کاؤنٹ نہیں ہوا پتہ نہیں کیا سین ہے تو اس گین کو تیرے بھائی نے فائنلی بویا کروا لیا اور آج کی ویڈیو اس تھی تک تھی میں افقیات ملنوں گا اور کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارے خیال رکھنا اور با بائی گوڈ بائی گیا